آج کی ہماری کہانی کا نام ہے اُلٹے میاں اور اس کو لکھا ہے فریدہ چودری نے ایک تھی بتخ اس کے دھیر سارے بچے تھے پیارے پیارے سمجھتار تمیزتار مگر ایک بچہ سب سے الگ سب سے جدہ کچھ اُلٹے ہی دماغ کا تھا جب سارے بچے شفاف پانی میں پر پھیلائے سر اٹھائے اممہ کے دائیں بائیں تیر رہے ہوتے تو الٹے میاں کیچڑ میں لوٹیں لگا لگا کر ہاتھ موں کالے کر لیتے پھر اممہ پلٹ کر آتی اور سمجھاتی آخر تمہیں کب اقل آئے گی کبھی کسی سمجھتار بچے نے یوں اپنے ساف سترے کپڑے میلے کیے ہیں کبھی یوں کیچڑ میں لوٹے لگائیں ہیں افسوس ننے افسوس چلو کھلے بانی میں غوتے لگاؤ چونچ اٹھاؤ ارے میرے بچے کندھیں مت چھکاؤ سر اٹھا کے چلو بتک کے بچے ہمیشہ سیدھا چلتے ہیں سر اٹھا کے جیسے ہنس راج جب بھی بلی یا چیل سامنے ہوتی تو بھی بتک کی آواز پر سارے بچے آ کر اس کے پروں میں چھپ جاتے مگر الٹے نیاں بھوسے کے آر پار ٹہلتے رہتے اور اممہ تک پہنچنے میں اس قدر دیر کر دیتے کہ خطرہ ٹل بھی چکا ہوتا اممہ پھر ڈانٹتی ارے ننے ایک روز بلی پکڑ کر لے جائے گی اممہ کی ایک آواز پر پھا گیا آیا کرو تم بتک کے بچے ہو بتک کے بچوں کی طرح فرما بردار بنو کیا انسان کے بچوں کی طرح ٹال مٹول سے اممہ کو بہلانا چاہتے ہو کہنا نہیں مانو گے ننے تو ایک دن ضرور سزا پاؤ گے مگر الٹے میاں تھے کہ کسی کی بات کا اثر ہی نہیں لیتے اممہ کی نصیحت ایک کان سے سنی اور دوسرے سے پڑا دی ایک روز بھی پتک سارے بچوں کو پروں میں دبائے دوپہر کے وقت آرام میں مگن تھی کہ ان کی نظر بچا کر الٹے میاں جنگل کی طرف نکل آئے کبھی پھول چنتے کبھی تتلیاں پکڑتے کبھی رنگ برنگ پتھروں کو چونچے مارتے کھیل ہی کھیل میں وہ گھر سے کافی دور نکل آئے ہوش اس وقت آیا جب میاں بھیڑیے نے پنجے میں دبایا اور اپنے تھیلے میں ڈال لیا تم خوب ملے ننھے ورنہ آج میرے بچے بھوکے ہی سوتے میں تو خالی ہاتھ ہی لوٹ رہا تھا ساری بتخے اور مرخیاں خوب ہوشیار ہو گئی ہیں اپنے بچے خوب سنبھال سنبھال کر رکھتی ہیں اب ذرا ادھر کے سنیے جب شام ہوئی اور بھی بتخنے بچے گنے تو ایک کم فوراں الٹے میاں کا خیال آیا واقعی وہی موجود نہ تھے بچوں کو جلدی سے گھر کی طرف روانہ کیا اور خود الٹے میاں کی تلاش میں نکلی سب سے پہلے درخت سے پوچھا ارے بھائی میاں میرا ننہ تو نہیں دیکھا چھوٹا سا بولا بھالا شریر نادان جوکیلہ جانے کہاں چلا گیا نہیں بہن درخت نے کہا میں نے دھیان نہیں دیا تم ذرا ندی سے پوچھو کیوں پیاری بہن ندی میرا ننہ دیکھا چھوٹا سا پیارا سا اکھیلے جانے کہاں نکل گیا وہ جس کی پیلی چوچ ہے وہ جس کے پیلے پر ہیں بی ندی نے سوال کیا ہاں ہاں وہی وہی بی بطک رو پڑی کہاں ہے رات سر پہ ہے خبرہ رہا ہوگا بہن میں نے اس کو دائیں جانب جاتے دیکھا تھا بی بطک دائیں جانب کو دوڑ گئیں بی بلی بھی گھر کو ہی جا رہی تھی کیوں بہن مانو میرا بچہ دیکھا میرا ننہ چھوٹا سا پیارا سا اکھیلہ نکل گیا کہیں نہیں بہن میں نے تو نہیں دیکھا بلی نے کہا مگر تم پریشان نہ ہو میں بھی ساتھ چلتی ہوں بچہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا ابھی مل جائے گا بی بلی ساتھ ہی چل پڑی آگے دیکھا کہ بھیڑیے صاحب تھیلا لٹکائے تیز تیز قدم اٹھاتے گھر جا رہے ہیں ارے بھیڑیے ارے میاں میرا بچہ تو نہیں دیکھا بطخ نے پوچھا نہیں بھائی نہیں میں کیوں دیکھتا میں تو بس اپنے کام سے کام رکھتا ہوں یہ کہہ کر بھیڑیا تو جلدی سے آگے بڑھ گیا مگر بی بطخ کو اس کی خبرہت سے شبا ہو گیا بی بلی مانو نہ مانو میرا دل کہتا ہے کہ میرا بچہ اس کے تھیلے میں ہی ہے کچھ کرو بہن ورنہ بچہ گیا ہاتھ سے بلی نے کہا گھبراو نہیں ابھی اس کے تھیلے کی تلاشی لے لیتی ہوں بی بلی دوڑ کے اگلے موڑ کی طرف گئیں اور درخت پر چڑھ گئیں جیسے ہی بھیڑیا موڑ پر پہنچا بلی نے اس کے اوپر چھلانگ لگا دی بھیڑیا گھبرا کر اچھلا تو تھیلہ ہاتھ سے چھوٹ گیا الٹے میاں تھیلے سے باہر آئے بتخ نے جلدی سے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا ارے شرم کرو بھیڑیے اس عمر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانے کی تاک میں رہتے ہو بڑے افسوس کی بات ہے اچھے ہمسائے کہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے تو ہم رہ چکے ہی کھٹے بلی نے بھی خوب شرمندہ کیا بھیڑیا تو بس سر جھکا کر پھاگ ہی گیا اب اممہ نے الٹے میاں کی خوب خبر لی الٹے میاں پہلے ہی بہت شرمندہ تھے اممہ کی نصیحتیں سن کر پانی پانی ہو گئے فوراں اممہ سے معافی مانگی اور سچے دل سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی اممہ کا کوئی حکم نہیں ڈالیں گے ہمیشہ اممہ سے پوچھ کر ہی کہیں سیر کو نکلیں گے اور وہ بھی باقی بہن بھائیوں کے ساتھ تو بچوں آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا کہ ہمیشہ اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے وہ آپ کے فائدے کیلئے ہی آپ کو ادھر ادھر اکیلے آنے جانے سے منع کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں تو ملتے ہیں پھر ایک بہت اچھی پیاری سی کہانی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ